السلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کوئی بھی اگزیم پاس کرنے سے پہلے ہمیں اس اگزیم کا طریقہ کار سمجھنا چاہیے کہ وہ اگزیم بنانے والا کیا سوچتا ہے جتنے بھی لائسنسنگ اگزیم ہیں ان میں پیپر ریپیٹ ہوتا ہے یا ریوائز ہوتا ہے اب سی پی ایس پی کی میں بات کروں تو پیپر یہ ریپیٹ کرتے ہیں میں اگر یہ ٹام یوز کروں کہ پیپر ریپیٹ کرتے ہیں تو شاید یہ گلت ہوگی میں یہ بات کروں کہ جس یہ وہ چیزیں جو پیپر میں آنے والی ہیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اب سی پی ایس پی کا جو پیپر ہے اس کو اب تین پورچر میں ڈوائیٹ کر لو پیپر جو ہمارا ایس پی پی ایس کا پیپر ہے یہ سال میں چار دفعہ ہوتا ہے اور سال میں جب چار دفعہ ہوتا ہے تو ہر سپیشلٹی کا الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تقریب بن یہ انہوں نے کوئی نو سے گیارہ سپیشلٹیز ہیں ہے جن کو لے دjalستہ کیا ہوا ہے تو ان کے ایسjenigen ہوتے ہیں ایس پی اسپ airline کے نوے پیپر ہے وہ 100 م cocktails کے دو پیپر ہوتے ہیں جب اللہ ایس پیانت سپس کیا ہے namesiya الگینٹ پہ lige دو گھنٹے میں 100 م urge continue sap م票 لینے بہت بہت آسان ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یقین آجے گا کہ آپ یہ exam pass کر سکتے ہو اب دیکھو ذرا سب سے پہلے exam بنتا کی طرح ہے cps بھی کر fcps part 1 کی حوالے سے میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ paper کو آپ نے تین حصوں میں divide کر لینا ہے تین حصوں میں divide کر لو paper کو سب سے پہلے آپ اور میں پرسل اس کے حساب سے بات کروں گا ٹھیک ہے let's suppose کہ آپ کا fcps part 1 کا exam 100% ہے میں paper one paper تو دونوں کا ذکر کر رہا ہوں اس میں 50 سے 60% جو paper ہوتا ہے from 50 to 60% وہ recent two attempts میں سے آتا ہے جو حال ہی میں دو دفعہ attempt ہوا ہے کہ like ابھی سال میں چار دفعہ paper ہوگتا ہے تو ابھی نومبر attempt کا paper آ رہا ہے آگے کچھ دنوں میں تو پچھلی جو اگست کی attempt ہے اور اگست پچھلی جو گالبنو میوالی attempt ہے ٹھیک ہے اس میں سے یہ 52-60% paper آپ کا آئے گا اس کے بعد 60 سے 80% جو اس کے بعد 20% ہے وہ آپ کا آتا ہے پچھلے سال دو سال تین سال چار سال کے paperوں سے ٹھیک ہو گیا 80% ہو گیا 75-20% ہو گیا جو top کا 15-20% ہوتا ہے وہ آتا ہے new pool سے جو بالکل new pool ہوتا ہے ابھی آپ نے طریقہ کیا رکھنا ہے اور آپ نے جو passing marks ہیں وہ 75% ہے 75% کیا ہے آپ نے 100 میں سے 75 number نہیں لے رہے یہ relative marking correct area ہوتا ہے relative marking کا کیا مطلب ہے دو تین چیزیں آپ نے ذہن میں clear کر لو کہ اس fcps part 1 کے paper میں ہر mcqs کا number 1 نہیں ہوتا کوئی منداز سوچے کہ 100 میں سے 75 mcqt کر کے پر pass ہو جاؤں گا تو یہ فارمولہ اس طرح نہیں لگتا fcps part 1 میں کچھ mcqs ہو سکتا ہے کہ point 5 marks کے ہو جو easy ہو اور جو tough mcq ہو سکتا ہے کہ دو نمبر کا ہو جائے اس لیے سے بھی ہو سکتا ہے اب آپ نے relatively 75% marks score کر رہے ہیں relative 75% کا کیا مطلب کہ آپ کے ساتھ حال میں suppose 100 بچہ بیٹھا ہوئے ہیں 200 بچہ بیٹھا ہوئے ان 200 بچوں میں let's suppose کہ November 22 November کو جو afternoon والا paper ہے اس میں آپ کے ساتھ جو highest number ہے وہ ہی آپ کے لوگ کسی کے 62 آئے ہیں ہائیس ہو میں سے 62 آئے ہیں suppose کہ جو آپ سن رہے ہو آپ کی 62% marks آئے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے 62% کو یہ 100% consider کر لیں گے اور آپ کی relatively باقیوں نے 75% score کرنا ہے تو ہو سکتا ہے اگر کسی candidate کے 58 mc2 بھی ٹھیک ہوئے تو pass ہو سکتا ہے part 1 میں لازمی نہیں کہ اسے 75 بھی کرنا ہے تو ہال میں بیٹھے ہو پیپر کا ٹاپ آجائے تو پریشاہ نہیں ہونا جو difficulty کا level ہے وہ جس آپ کے لیے جہاں جو ہال میں آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں difficulty کا level سب کے لیے سیم ہے جس وہ آپ کے لیے سیم مطلب نہیں ہے اب تھوڑا سامن بکس کے اوپر آجاؤں کہ سب سے پہلے recent two attempts کے تیاری کہاں سے آپ نے کرنی ہے وہ دو بکس سے تیار کر سکتے ہو ابھی market میں ایسے کی سیریز آتی ہے اسلاح الدین کمال کی سیریز آتی ہے وہ ہر چتین مہینے بعد اپنی سیریز اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور ادھر سے رفی اللہ نے بھی اپنی سیریز در نکال لی ہے ٹھیک ہے آپ رفی اللہ یا اسلاح الدین کمال کی جو اسکے کی بک ہے آپ وہ recent two attempts ہیں ان کی وہ لازمی کرو مارکٹ میں ایس کے سکسٹین اور ایس کے سیونٹین آپ نے کرنی ہے اور اگر رفی اللہ کا بات کرو تو رفی اللہ نے تھرٹین بھی نہیں ایڈیشن اپنا نکالا ہے وہ آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونی چاہیے اس سے آپ تقریبن 50 to 60% مارک سکور کر سکتے ہو اس کی اوپر جو 20% مارکس ہے وہ کیسے سکور کرو گے اس کے لئے رفی اللہ ریڈیٹ نوڈز آتے ہیں وہ کر سکتے ہو اگر وہ نہیں کرنا تو ڈبل اے کر سکتے ہو ہو سارے ایک ہی چیز کے مختیب نام ہے ٹھیک ہے ڈبل اے کر سکتے ہو وہ نہیں کرنا میٹ کال کر سکتے ہو رفی اللہ کے جو ہے ریڈیٹ نوڈز وہ کر سکتے ہو اس سے آپ کا جو پچھلے ایک سال دو سال تین سال کے پیپر ہے وہ نکل جائیں گے اب جو ٹوپ ٹونٹی پرسن والا ماں پیپر ہوتا ہے وہ آتا ہے آپ کے کنسپٹ کے اوپر کہ جو آپ نے تھرو اوٹ تیاری کی ہے جو تھیری کی بوکس آپ نے فوکس کی ہیں فولو کی ہیں ان میں سے ہوتو ٹونٹی پرسن کا پیپر جو ٹوپالا آئے گا لیکن کوئی شخص جس نے لیٹس ٹو اٹیمٹس کے پیپر کوچھے سے کر لیا وہ خواہ اس کے سے کر لو رفی اللہ سے کر لو وہ آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے اور جس نے پچھلے سال دو سال کے پیپر تیار کر لیا ہے ریڈیٹ نوڈز میں ریکمینٹ کرتا ہوں کہ اس نے پریسائز فارم میں بلٹس کی فارم میں لکھتیا ہے تو یہ دو جس نے فنگر ٹپ پہ کر لیا ہے آج کے دن اگر میں مجھ سے ٹپ پوچھتا ہے کہ پارٹ بلٹ پاس کرنے کا کیا طریقہ کا رہا ہے تو رفی اللہ ریڈیٹ نوڈز آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونے چاہیے ساتھ میں رفی اللہ ٹویلتھ ایڈیشن جو ہے رفی اللہ ریڈیٹ نوڈز کے لئے ٹویلتھ ایڈیشن اگر یہ نہیں کرنا رفی اللہ کا ٹویلتھ ایڈیشن پلس رفی اللہ جو منی ایڈیشن آیا ہے وہ یہ دو فنگر ٹپ پہ کر لو اب رویشن کس طرح کرنی ہے ٹائم کی کہ صبح مورننگ آرز میں رفیولا ریڈین نور صاحب کرو ٹھیک ہے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے اور شام کے جو آٹھ سے بارہ گھنڈے ہیں وہ آپ لیٹسٹو ٹائمپ کے لیے ایس کے کی جو سیریز ہیں ایس کے سکسین سیونٹین وہ کر لو یہاں رفیولا منی ایڈیشن کر لو دو رو سکیر چوز کر لو دونوں میں پیپر پاس پیپر سے اگر پاس پیپر تبدیل نہیں ہو سکتا اگر پاس پیپر لکھا ہے کہ پاکستان وہ قائد اعظم نے بنایا ہے تو آپ کے لوگ کہ آپ جو مرضی کر لو وہ طریق چینج ہوگی وہ نریندر مدی ہے گاندی نہیں آ سکتا وہ ہر کتاب جو بھی ہسٹری کی ہوگی اس نے قائد اعظم کے لکھا ہے اس نے پاکستان بنایا ہے اسی طرح پاس پیپر ہے وہ اسلاح الدین کمال لکھے وہ رفیولا لکھے باتیں سیم لکھی ہوئی ہیں انہوں نے وہ طریق چینج نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی جو ریمیننگ 10-12 ڈیز ہیں وہ یہ ہیں جو دھائنی والے ہیں وہ اس کے پنگ کا جو سٹارٹ پر پورشن ہے وہ لازمی کریں چھیک ہو گیا جی اور اس کے پنگ پوری نہ کریں میں اس لیے کہتا ہوں کہ کی جیت ہو اچھی اس کو ربائز کر لو اگر نہیں کی تو سببت سی بات ہے کہ اس میں جو لیٹس اپڈیٹ آئی جو 22 تک آئی تھی اس کے بعد میں اس میں پیپر نہیں دیکھا وہ پھر یہ تھوڑا ایسا ٹف ہو جائے گا آپ کے لیے لیکن اس کے سٹارٹ پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ لازمی کرو کسی پیاری ہو تو گروپ میں پوز کر سکتا ہے